جب آپ کو افتاری میں رکھنا ہو کچھ اسپیشل بنا کر اور آپ کی سمجھ میں نہ آئے کہ کیا بنایا جائے کہ جو بہت ہی ہیلتی ہو اور بہت ہی کم سامنے میں بہت ہی کم سامان سے بن کر تیار ہو جائے تو بس اسی جلدی جلدی میں بناؤ یہ چار بریڈ سلائز سے ایک پلیٹ بھر کے بہت ہی مزیدار کرسپی کرنچی اور جوسی اسٹیکی ون بائٹ بریڈ پکوڑے انشاءاللہ آپ سبی کو یہ بہت ہی پسند آئیں گے السلام علیکم ایوریون آپ کے اپنے چینل افیقی رسوئی میں آپ سب کا ویلکم ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ریسیپی کو تو یہ ہے ہمارے پاس تیار کی ہوئی چکن ویچ کی ہیلتی اور مزیدار فلنگ اور ادھر ہم نے لے لی ہیں چار بریڈ سلائز اور تین ہم نے ہٹا دی ہیں ون بریڈ سلائز پر ہم نے سپریٹ کر دیا ہاری چٹنی اور اس کے اوپر سپریٹ کر رہے ہیں ہم نے تیار کی ہوئی چکن ویچ مزیدار اور ہیلتی فلنگ اور ادھر ہم نے ایک چھوٹی پیالی دودھ کی اتری ہوئی فریش ملائی لے لی ہے اور ایک بریڈ آر لیا ہے اس پر سپریٹ کر دی ہے ہم نے فریش ملائی اور سٹفنگ والے بریڈ پر ہم نے رکھ دیا ہے ایک چیز سلائز اگر آپ کے پاس چیز سلائز نہ ہو تو آپ اس کی جگہ پنیر کا کیوب بھی رکھ سکتے ہیں ملائی والے بریڈ سے ہم نے اس کو کور کر دیا ہے اور اس میں ہوئی چاہیے ہم نے نو اسٹک آپ اس میں اپنی مرج کے آکوڑنگ جتنے پکوڑے بنانے چاہے اتری اسٹک لگا دیں تو ہم نے دو بریڈوں میں نو پکوڑے کٹ کرنے ہیں نو پکوڑے بنانے ہیں تو اس لئے ہم نے نو اسٹک لگا دی ہیں اور ہم نایب کی مدد سے کٹ کر کے الگ الگ کر لیے ہیں دو بریڈ آر لیا ہے اور ان کے بھی اسی طرح سے پکوڑے کٹ کر کے تیار کر لیا ہے اس طرح سے ہمارے پاس 18 پکوڑے تیار ہو گئے ہیں کٹ کر کے اب ادھر ہم نے میجرمنٹ کپ سے دو میجرمنٹ کپ بیسن لیا ہے اور یہ 8 ٹیبل سپون بیسن ہوگا اور آدھا چمچ ڈالا ہے نمک آدھا چمچ ڈالا ہے کٹی ہوئی ثابت لال مرچ اور آدھا چمچ اوری گینو ڈال کر ہم نے وکسر سے سبی مسالوں کو بیسن میں مکس کر لیا ہے اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ایک فائن اسلری تیار کر لیں گے جو نہ تو زیادہ گاڑی ہو نہ ہی پتلی ہو ہم آپ کو چمچ سے دکھاتے ہیں یہ دیکھئے یہ فائن طریقے سے ہم نے بیسن کی سلری تیار کر لی ہے اب ہم نے لیا ہے ایک اسٹک پکوڑا اور چمچ کی مدد سے ہم اس کو کوٹ کر رہے ہیں بیسن کی سلری سے اور ادھر ہم نے تیل کو اچھی طرح سے ہائی فلم پر گرم کر لیا ہے اور کیس کی فلم کو کر دیا ہے میڈیم ہائی اور اس میں ایک ایک کر کے ہم نے پکوڑے ڈال دیئے ہیں اور ان پکوڑوں کو اچھی طرح سے دونوں سائٹ سے پلٹتے ہوئے اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے گولڈن کلر آنے تک اور ان کو کرسپ ہونے تک ایک سائٹ سے پکوڑے اچھی طرح سے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم نے ان کی سائٹ کو کر دیا ہے چاہیں جو دوسری سائٹ سے بھی بہت اچھی طرح سے ہم ان کو فرائی کر لیں گے آلو پیاز اور پالک کے پکوڑے تو آپ بہت بنا کر کھاتے ہو تو میرے اس بتائے ہوئے طریقے سے اس طرح سے ایک بار یہ پکوڑے بنا کر کھائیے گا آپ یقین کریں بچے اور بڑے آپ کی فلیٹیں ساف کر دیں گے اور انشاءاللہ سب کو بہت ہی پسند آئیں گے یہ بہت ہی ذائکے دار بن کر تیار ہوتے ہیں پکوڑے ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اب ان کو ہم نکال لیتے ہیں ایک سٹینر میں آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی اچھی طریقے سے پکوڑے فرائی ہو چکے ہیں آپ اس طرح سے پکوڑے بنا کر اپنے بچوں کو لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں یا پھر آپ کے گھر پہ آئے میمان تو ان کے آگے بھی ناشتے میں سرب کر سکتے ہیں یقین کریں یہ بہت ہی مزیدار اور ذائکے دار بن کر تیار ہوتے ہیں تو ہم نکالتے ہیں ان کو ایک سرونگ پلیٹ میں اور دوسری شفٹ میں جو باقی کے پکوڑے فرائی کرنے سے رہ گئے ہیں ان کو ایک ایک کر کے ڈالتے ہیں کھڑائی میں اور ان کو اچھا طرح سے فرائی کر لیتے ہیں دوسری شفٹ کے پکوڑے بھی اچھا طرح سے فرائی ہو چکے ہیں اور ان کو ہم نے نکال لیا ہے ایک سٹینر میں تاکہ ان کا ایکسٹرہ آئیل نکل جارے اور اب ہم ان کو نکالتے ہیں ایک سرونگ پلیٹ میں اور ہم آپ کو ان کی آواز سناتے ہیں آپ کو ان کی آواز سے ہی پتہ چلے گا یہ کتنے کرنچی اور کرنچی بن کر تیار ہوئے ہیں سب ہی پکوڑے فرائی ہو چکے ہیں اور ہم نے ان کو کر لیا ہے ایک سرونگ پلیٹ میں اور ایک پکوڑا اٹھاتے ہیں اور آپ کو ہم دکھاتے ہیں فوق سے کرنچ کر کے آپ کو اس کی آواز سے ہی پتہ چل لیا ہوگا کہ یہ باہر سے سوپر کرنچی اور اندر سے چیزی ویجی اور بہت ہی جوسی بن کر تیار ہوئے ہیں جو بھی ان پکوڑوں کو کھائے گا وہ ان کے ہی گنگائے گا آپ پکوڑوں کی کر لیتے ہیں گانیشنگ اس کو کرتے ہیں گانیش ٹاماٹو کیچپ سے ویج میو سے اور گرین چٹنی سے ٹاماٹو کیچپ ویج میو اور گرین چٹنی ڈالنے کے بعد ہم پکوڑوں پر سپرنگل کرتے ہیں چاٹ مسالہ اور یہ دیکھئے ہم نے کر لیا ہے گانیشنگ ٹاماٹو کیچپ ویج میو اور ہری چٹنی سے اور یہ بہت ہی زبردست ذائقے دار پکوڑے لگ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے بچے بڑو اور مہمانوں سبی کو بہت پسند آئیں گے مزیدار ریسی پی کو ضرور ٹرائی کیجئے ویڈیو اچھی لگے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا بلکل بھی نہ بھولیں آپ ہمیں انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی فولو کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں اور آپ سب جہاں کہیں بھی رہیں خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں اور ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ